جی صاحب میری آواز کلیئر ہے ہاں جی اسلام علیکم آر ٹی میمبرز کیسے ہیں آپ ہمیز کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے سب سے پہلے میں اپنے گریٹ اپلائنس آریفان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو سیشن ڈیلیور کروں اور آپ لوگوں کو کچھ اچھا بتا سکوں کچھ سکھا سکوں تو کائنڈلی آپ لوگ سیشن میں نہیں آتے ہیں بہت بہی ہے آپ لوگوں کی سیکھنا آپ لوگوں نے کرنا آپ لوگوں نے فائدہ اس میں آپ کا ہوتا ہے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگ کے سیشن میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو ہی سیکھنے کو ملے گا آپ لوگ قابل بن جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں خود کو قابل بنانا ہوتا ہے آپ کے پاس ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں آپ سے ڈیفرنٹ طریقے سے کوئیسٹن کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ سکیم کر جاتے ہیں دوکے کر جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہو گیا ہمیں کسی نے گائی نہیں تھا کیا جب آپ سیشن میں نہیں آئیں گے آپ لوگ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ یہ جو چیز یہ غلط ہوئی ہے اب ہم سیشن میں گائیڈ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں لیکن جو سیشن میں نہیں آئے تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہم نے چیز نہیں کرنی یہ رونگ ہے تو اس چیز سے ہم کیسے بچیں گے تو بعض لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں دیکھیں علم جو ہے نا آج کال جو ہنر ہے وہ کوئی دیتا نہیں ہے چھینا جاتا ہے اب چھینا یہ نہیں کہ ہم لڑائی جگڑے کار کے تو اسے ہنر لیں گے نہیں اپنے آپ کو پروو کریں اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم اس قابل ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا یہ ڈریم ہے کہ ہم کچھ بنیں تو دیکھیں جب استاد اپنے سٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے نا کہ وہ قابل ہے وہ کرے گا تو وہ اپنی قابلیت اسٹوڈنٹ دکھاتا ہے تو استاد کو نظر آتا ہے کہ واقعی یہ کرنے والا ہے اور یہ کرے گا ٹھیک ہے تو استاد اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ لے کے بھی چلتا ہے اور اسے گائیڈ بھی کرتا ہے اسے سکھاتا بھی ہے یہ ساری چیزیں تب ہی ہوتی ہیں جب ہم خود کو پروو کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے تو تب ہی استاد جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹ کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو وہ سٹوڈنٹ کامیاں بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے ہم اس سیشن میں آنا چاہیے کامیاں بھی کہ سیڑھی اگر ہم قدم ہی نہیں رکھیں گے تو ہم سیڑھی کیسے چڑھیں گے ٹھیک ہے قدم بڑھائیں گے اپنا ٹائم دیکھیں ہر کام کے لیے جب آپ کا ممبر آتا ہے تو آپ اسے کیا وائش دیتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے تو جب آپ خود ہی ٹائم نہیں دے رہے تو آپ دوسروں کو کیا گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ مطلب ہمارے بزنس کو ٹائم دیں گے آپ پر کریں گے تو آپ پر نہیں ہوگی جب آپ خود ہی اس چیز میں بہت پیچھے ہیں تو بھائی آپ لوگ آگے کیا کسی کو گائیڈ کر پائیں گے کسی کو کیا بتا رہے ہیں پہلے خود میں اتنی قابلیت پیدا کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ممبر آتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کیویسٹن کرتا ہے کسی قسم کے کوئی بھی چیز آپ سے پوچھتا ہے تو پہلے آپ خود الارٹ ہونے چاہیے اس چیز کے لیے کہ آپ کو پتا ہو پراپر طور پر کہ یہ چیز جو ہے وہ بینیفٹ ہے اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے یہ چیز آپ کو کلیر لی آپ اسے بتا سکے تو وہ واقعی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ واقعی اسے سارا نالیج ہے سارا کچھ اسے پتا ہے تو مجھے اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ خود ایکٹیبلی کام کر رہے ہوں گے جب آپ کے پاس میمبر آتا ہے دو دن وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے تیسرے دن آپ اسے گائیڈ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ خود بھی سویا ہوا ہے اس نے مجھے کیا سکھانا ہے ٹھیک ہے وہ خود بھی یہی سوچتا ہے کہ یہ مجھے کچھ بھی بینیفٹ نہیں دے گا جب اس نے مجھے دو دن بعد تیسرے دن ریپلائے کر رہے ہیں تو اس نے مجھے کام میں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ مجھے دو تین دن بعد ریپلائے کرے گا تو مجھے کوئی بینیفٹ اس سے نہیں ہے ٹھیک ہے میں اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں کہ میرا ٹاپک کیا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ طریقے سے سکیم کرتے ہیں ہمارے ساتھ دوکے کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ بہت مصموم ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کر رہے ہیں دیکھیں گے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نہ تم ان میں انسانیت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے دل میں اتنے نرم ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی حمایت کر سکیں ہی کسی کا نقصان ہونے سے بچا سکیں بلکہ وہ خود سکیم کرنے آتے ہیں نقصان کرنے آتے ہیں آپ کا آپ اس کے جیسا جیسا وہ کہتا جاتا ہے آپ کرتے جاتے ہیں آپ کو خود کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس چیز سے مجھے بچنا ہے آپ لالش میں آ جاتے ہیں ہم لوگ یہی کرتے ہیں پیسے کے پیچھے بھاگنا لگ جاتے ہیں ہمیں کوئی بھی ذرا سا بھی کہتا ہے کہ یہاں سے آپ کو دس ہزار آ رہا ہے یہاں سے آپ کو بیس ہزار آ رہا ہے آپ یہ کریں تو آپ یہ بینیفٹ ملے گا تو آپ یہاں سے یہ کلک کریں یہاں پہ آپ یہ ہمارا ایک لنک ہے اسے جوائن کریں یہ سسٹم کریں تو آپ وہ ایسا ویسا کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے وہ کہتا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے سکیم ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے کر کے نکل جاتا ہے اب ایک انسان میلوں دور بیٹھا ہوئے یہ کونٹیکٹ ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اب ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سکھا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اب میلوں دور ایک انسان بیٹھا ہوئے وہ آپ کے ساتھ سکیم کر جاتے تو آپ کیا کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے لیکن خود کو اتنا الیٹ تو کر سکتے ہیں ہم خود کو اتنا ہوشیارت کر سکتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ غلط ہوئے اب ہم وہ غلط نہ کریں ہمارے ساتھ وہ غلطی نہ ہو ہم اس چیز سے بچ جائیں اب جو ہمارے ساتھ فراڈ ہوئے ہمارے ساتھ دوٹی ہوئے اب وہی چیز جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوئے وہ میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ لوگ اس چیز سے بچ جائیں آپ لوگ بچیں گے تو آپ کا فائدہ ہے نہیں بچیں گے ساتھ نہ فالو کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا اس میں میرا کوئی بینیفٹ نہیں کیوں نہ مجھے کوئی فائدہ ہی ہونے والا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ فورس ایج میں جو آپ جب اپنا اکھاؤنٹ بناتے ہیں جب آپ آتے ہیں آپ ٹوکن پاکٹ بناتے ہیں انٹرسٹ والٹ کسی قسم کا بھی والٹ بناتے ہیں تو آپ اسے سیکیور کیسے کر سکتے ہیں محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آتی ہیں کیس ٹھیک ہے بارہ کیس آتی ہیں جب آپ اپنا والٹ کریئٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس بارہ ورڈ آتے ہیں ٹھیک ہے وہ باکسز میں لکھے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان بارہ ورڈ کو سب سے پہلے آپ نے سکرین شارٹ لیں اسے سیو کریں ٹھیک ہے سکرین شارٹ بھی سیو نہیں رہتا کیونکہ ممبائل ہمارا ایک مشینری ہے ٹھیک ہے وہ مشینری کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے کبھی بھی آپ کمبائل ہیک ہو سکتا ہے آپ کی بار سب ہیک ہو سکتی ہے آپ کمبائل گیر کے ٹوٹ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا یہ نہیں مائنڈ بھی رکھنا کہ میرے پاس سکرین شارٹ ہے تو بس میرا جو والٹ ہے وہ سیف ہے اس طرح سے سیف نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو بارہ تیز ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے والٹ کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی کیز نہیں ہے تو آپ کا والٹ بلکل بیکار ہے چاہے آپ کی ہزاروں کی ٹیم ہے چاہے آپ کی لاکھوں کی ٹیم ہے کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا آپ کو اس سے ٹھیک ہے اگر آپ کی کیز گھوم ہو گئی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی کیز کو تین سے چار جگہ ایسی ہونی چاہیے جو جسٹ آپ کو پتا ہو آپ کو پتا ہو کہ میری یہ جو جگہ ہیں یہ جو پلیسز ہیں وہ سیف ہیں یہاں پہ اگر میں کوئی چیز رکھتی ہوں اپنی یہ رکھتا ہوں تو وہ میری بلکل سیف ہوگی میری کوئی بھی وہاں سے ٹچ بھی نہیں کرے گا وہاں سے آپ کو اتنا اپنے آپ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کو پتا ہی ہوتا ہے ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یہ جگہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ اگر میں کوئی چیز رکھتی ہوں تو مجھے جو ہے نقصان نہیں ہوگا میری کہیں بھی نہیں جائے گی تو آپ نے وہ ایسی جگہ ڈونڈ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو کیز ہیں وہ تین سے چار جگہ لکھ کے انہیں الگ الگ جگہ پہ سیف کر لینا ہے تاکہ اگر ایک جگہ پہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے آپ کو پانی کی چیزی کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کی دوسری جگہ پہ وہ سیف ہوں اس چیز کا آپ نے سب سے پہلے آپ نے خیار رکھنا ہے آپ کے دس ڈالر ہیں بیس ڈالر ہیں پانچ ڈالر بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے اپنی جو کیز ہیں انہیں سیف رکھنا ہے کہیں بھی ان سے گھوم نہیں کرنا اگر آپ کا پاسورڈ ہے ٹھیک ہے پاسورڈ آپ کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تھوڑا بہت ایشو ہو جاتا ہے تو وہ اگر آپ کے پاس کیز محفوظ ہیں تو آپ پاسورڈ نہ بھی ہوگا تو آپ وہ کیز لگائیں گے تو آپ کا جو والٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا ریکاور ہو جائے گا تو اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا والٹ بلک بکار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو سکیم ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے شادی شادی کا ایونٹ ہو گیا اس کے بعد عید ہوتی ہے اس کے بعد رمضان آتا ہے اس طرح کے دیفرنٹ ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے بردے ایونٹ ہوتا ہے والانٹائن دے اس طرح کے دیفرنٹ ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے گروں میں یا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض جو دوست ہوتے ہیں وہ شرارت کے طور پہ ہی جو ہے نا آپ کا کونٹ جو ہے کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں آپ کا مبائل کا ڈیٹا یا اس طرح سے وہ مزاق مزاق میں ہی آپ کا نقصان کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک لنک سینڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس لنک کو جوائن کرو میں نے آپ کے لئے گیفت سینڈ کیا یا میں نے آپ کو ہمیں کسی پر آج کا جو دور ہے ہمیں کسی پر ترسٹ اتنی جلدی کبھی بھی ترسٹ نہیں کرنا چاہیے کسی پر بھی وہ کیا کرتے ہیں آپ کو مزاق مزاق میں ہی کہتا ہے کہ بھائی یہ لنک جوائن کرو تو میں آپ کے لئے گیفت سینڈ کی ہے آپ لنک کو جوائن کرتے ہیں اس نے جو جال بچھایا ہوتا ہے آپ اس میں پہنس جاتے ہیں اب وہ اس کا جو بھی مائنڈ ہوتا ہے کہ میں یہ ہنگ کروں گا یہ میں یہ اب میرے پاس ایک بچی آتی تھی وہ کہتی ہے کہ آپی میں نے نیٹ سے ہی دیکھا تھا تو موائل ہیک اس طرح سے کرتے ہیں تو میں نے اپنی جا کے اپنی کزن کو ایک لینک دیا اس نے جوائن کیا اور اس کا جو موائل تھا وہ ہیک ہو گئے اب اس نے تو مزاق کیا وہ چیک بھی کیا کہ بھائی واقعی ایسا ہوتا ہے اس کا موائل ہیک ہو گیا اس کا تو نقصان ہو گیا لیکن وہ اس نے سمجھا کہ بھائی میری کزن ہے تو شاید اس نے یہ میرے ساتھ غلط نہیں کرے گی لیکن ہمیں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے یہ دور ہے اتنی ٹیکنالوجی ہے اتنی ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ ہم ٹین پرسنٹ بھی ہمارا مائل ان جیسا نہیں ہے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہو کے آتے ہیں خود کو الٹ کر کے وہ آتے ہیں انہوں نے یہ طریقے ازمائے ہوتے ہیں ٹیک ہے وہ جال میں پھنسانے کوشش کرتے ہیں اور ہم پھنستے جاتے ہیں اس کے بعد بعض دفعہ آپ کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو پچاس جی پی فری مل رہی ہے آپ یہ لنک جوائن کریں اس پہ کلک کریں سائن اپ کریں اس طرح سے کریں تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو فری ایم بھی ملے گی یا اس طرح سے آپ کو کوئی بھی میسیج وہ بار بار میسیج کرتے رہتے ہیں ٹیک ہے اب میرے پاس ایک دفعہ میسیج آئے تھے تقریباً تین سے چار دن مجھے سلسل ایک میسیج آتا رہا ہے کہ آپ کا یہ گیفت ہے یہ پرائز ہے آپ یہ بسور کریں تو یہ تقریباً تین سے چار دن مجھے ایک ہی میسیج آتا رہا میں نے اگنور کیا تین سے چار دن میں نے اگنور کیا جب پانچ پہ دن مجھے پھر وہی میسیج آیا میں نے اپنے گار والوں کے ساتھ شیئر کیا اور ہمارے ساتھ گیفت تھا تو اس طرح سے ہم نے اسے مطلب لینے کوشش کی آپ کو پتہ انسان جو ہے وہ لالچ میں پڑ جاتا ہے لیکن ہم نے بہت سارے پروف بھی مانگے اور انہوں نے ہمیں پروف دیئے بھی ٹھیک ہے ویڈیو کال پہ بھی انہوں نے دکھایا پھر اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ سارے پروف وغیرہ دے کے ہر چیز کلیر کر کے بعد میں انہوں نے ہم سے پیسے لیے اور فراد ہو گیا تو اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ہوشیار ہوں ہمارے ساتھ وہ فراد کر جاتے ہیں لیکن آپ لوگ نے بچنا کس طرح سے بس یہ ہی ہے کہ آپ کسی پر ٹرسٹ نہ کریں کبھی بھی اپنا سارا کچھ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اب آپ کے پاس جو کوڈ وغیرہ ہوتے ہیں آپ ایزی پیسہ جائز کیش یا پھر بینک اکاکون کوئی بھی آپ اکاکونٹ وغیرہ یوٹ کر رہے ہیں تو اس کا کینڈلی جو آپ کے پاس اکیز ہوتے ہیں وہ پورٹ ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی پاسپورٹ ہوتا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کبھی بھی آپ شیئر کرتے ہیں وہ آپ تو اسے دوست سمجھتے ہیں یا آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو کبھی دیکھیں آج آپ کا دوست ہے بڑا کلوز لی ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہاتھ چیز شیئر کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے ایک منٹ بھی نہیں لگتا بدلنے میں جب انسان بدل جاتا ہے اور وہ آپ کا سب کچھ لے کے اڑ جاتے پھر آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو کبھی بھی کسی بھی نمبر سے میسی جائے کہ بھئی مجھے ڈالر چاہیئے مجھے ڈالر دے دیں تو آپ مجھے آپ سے ڈالر مل سکتے ہیں تو آپ کے پاس ظاہری بات ہے ڈالر ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے آپ کسی کو بھی بول سکتے ہیں کہ اس کے پاس ڈالر ہیں وہ آپ سے کونٹیکٹ کرے گا کرنے کے بعد وہ آپ سے ڈالر لینے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح وہ کہتے ہیں کہ اپنی آئی ڈی کا جو آپ آئی ڈی ہے جس کے جہاں پہ آپ نے ڈالر رکھے ہوئے ہیں وہاں مجھے وہاں کا سکرین شارٹ دے دیں یہ کہ آپ کے کرتے ہیں آپ نے کہنا کہ میں نے ڈالر ہی چیک کروانے ہیں انسان کہتا ہے کہ میں نے ڈالر چیک کروانے وہ اسے مانگ رہا کہ میرے پاس ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں ہم کہا کرتے ہیں اپنی آئی ڈی کا جو ہمارا ٹوکن پاکٹ ہے اس کا فرنٹ سے ہم اسے دیتے ہیں سکرین شارٹ وہ لیتا ہے ان لوگوں سے بڑے سمجھداری سے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے اور ہم لوگ ہم نے کیا پلاننگ کی ہوتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کار کیا رہے ہیں وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں سے کیا چیز چوری کرنی ہے اور کہاں سے ہم نے کیا فراڈ کر جائیں وہ اس طرح سے دھوکے کرتے ہیں تو آپ نے کائنلی ان لوگوں سے ضرور بچنا ہے اس طرح کے چیزوں سے ضرور بچنا ہے آپ کے پاس کوئی بھی میمبر آتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ سار مجھے نہ میں نے آپ کے اب بعض لوگ آتے ہیں وہ آپ سے ڈیٹیل مانگتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری ڈیٹیل لیتے ہیں ویڈیو باج کرتے ہیں باج کرنے کے بعد وہ آپ کو ریپلائی کرتے ہیں کہ ہم نے باج کر لیا پھر وہ اپنا آکونٹ وغیرہ بناتے ہیں اس طرح کا سارا سسٹم کرتے ہیں پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے بھئی ان کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے جوائن ہوتا ہے لیکن بعض لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ آتتے ہی کہتے ہیں سار مجھے میں نے چھوڑ سیج میں جوائن ہونا ہے آپ مجھے جوائن کر لیں اپنے لنک کے ساتھ جوائن کر لیں تو میں کائنڈی ورگ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک بزنس کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں بھئی بیلکم آپ میرے پاس آئے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ اسے کوئیسن کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو فورسز کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے سارا نالیج ہے میں نے کافی زگا سے میٹنگ میں نے سارا انفرمیشن لی ہوئی ہے اب بس مجھے جوائن کرنا اب بس آپ مجھے جوائن کروا دیں آپ کہتے ہیں گوڈ آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں آپ کو خوش ہی ہو جاتی میرا میمبر لگنے والا میرا کلائنٹ لگ جائنا لیکن اصل میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ اسے گوگل میٹ پلاتے ہیں اپنا گوگل پلاتے ہیں اسے میٹنگ جوائن کراتے ہیں تو کو پیمیٹ یہاں تھا کہ وہ پیمیٹ بھی سینڈ کر دیتا لیکن ایک ڈالر سینڈ نہیں کہتا ایک ڈالر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کہتا کہ بھئی ایک ڈالر جو وہ میرا کام پاڑ رہے مجھے نہیں جوائن نہیں ہوری کچھ ایشوز آرہے ہیں آپ کیا کریں کہ ایک ڈالر یا پھر کچھ بی این بی کام تو وہ مجھے سینڈ کر دے آپ نے کبھی بھی کسی کو ایک روپیہ بھی سینڈ نہیں کرنا ایک ڈالر بھی اگر آپ دیکھیں ایک ڈالر کی پرائز آج دو سو سی تین سو دس لے تو بس چلا گیا اس طرح کا کام نہیں اب دوسرے کسی کے پاس جائے وہاں سے ایک ڈالر لے گا پھر کسی تیسرے پاس جائے گا وہاں سے ایک ڈالر لے گا اس طرح سے کرتے کرتے وہ اپنی کافی انکم جمع کر لیتے کتنا کما آجاتے ہیں لیکن ہم ان کے دو کے میں آجاتے ہیں ایک ڈالر سینڈ کر جاتے ہیں اس طرح کوئی بھی کام نہیں کر کبھی بھی کسی کو ایک روپیہ بھی دیں کوئی بات نہیں دنیا لاکھوں کروڑوں سے اگر ایک چلا بھی جات ہے تو سو آنے والے بھی ہوتے ہیں کبھی جو ممبر لیڈر ہیں انہیں پتہ سینر لیڈر جو پیمنٹ مگوار ہیں انہیں کانلی اس چیز کا نالیج ہونا چاہیے کہ جب ہم کافی ممبر اس طرح سے آتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھنے کے بعد آپ اسے نمبر لیتے ہیں نمبر لینے کے بعد آپ پیمنٹ بھی کرواتے ہیں لیکن کیا کرتے وہ سکرین شارٹ سینڈ کرتے آپ ظاہری بات ہے اسے بولتے ہیں بھائی آپ نے پیمنٹ کروانی ہے تو مجھے سکرین شارٹ ضرور سینڈ کرنا ہے سکرین شارٹ سینڈ کرتا ہے سکرین شارٹ بھی ریال ہوتا ہے وہ فیک نہیں ہوتا لیکن آپ کی کرتے ہیں میرے پاس سکرین شارٹ آگیا میں اسے ڈالر دوں اور آئی ڈی اکٹیویشن کروانی نہیں آپ نے اس طرح کوئی کام نہیں کرنا سب سے پہلے آپ چیک کریں آپ پیمنٹ انکریز ہوئی ہے پہلے جو پڑی ہوئی تھی اضافی پیسے آئیں چار ہزار آیا یہ نہیں آیا پیمنٹ نہیں دینے والا بلکہ آپ کا نقصان ہی ہو جات ہے تو آپ پہلے چیک کریں کہ میری جو پیمنٹ اگر انکریز ہوئی ہے تو اسے بولے کہ بھئی آپ پیمنٹ آگئی ہے پھر وہ پرسائے گا آپ سے بولے گا اگر آپ کہتے کہ سکرین شارٹ میرے پاس آیا ہے لیکن پیمنٹ نہیں آئی تو وہ کہے گا کہ نہیں آپ نے میرے ساتھ فراڈ کر لی آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کر لی آپ سکیم کر رہے ہیں آپ نے اسے کہ میں سکیم نہیں کر رہے کچھ نہ کچھ آپ میرے ساتھ غلط آئی ہے اگر میرے پاس آپ کی پیمنٹ آئی ہے تو سینڈ کی اب وہ آپ سے ظاہری بات ہے جو انسان سچا ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ سچا ثابت ہو جاؤ میری سچائی پروو ہو جائے تو وہ تو انسان بہت زیادہ کوشش کرتا لیکن جو ظاہری بات ہے وہ فراد کرنے آئے دوکہ کرنے آپ وہ آپ سے بولے گا کہ آپ پہلے مجھے اپنا ایزی پیسے چیک کروائیں کہ آپ سچے ہوں گے تو آپ کریں گے آپ کہیں کہ کار لے چیک کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے اپنا اکاؤنٹ چیک کروا دیں گے ایزی پیسے کا اکاؤنٹ جب اوپن کریں گے تو آپ سب سے کوڈ ہوگا پین کوڈ وہ اسے شو ہو جائے گا اب اگر آپ کا پین کوڈ شو نہیں بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ اسے پروو وہاں سے مل جاتا ہے جہاں سے وہ آپ کے ساتھ سکیم کر کوئی بھی سسٹم نہیں کر کبھی بھی جلد بازی میں کوئی بھی کام نہ کریں اس کے بعد اپنا ٹوکن کو آپ کی آئیڈی ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی میمبر آتا تو آپ اسے جوائننگ کروانے لگتے ہیں تو آپ کچھ بھی کرتے ہیں کچھ بھی آپ کام پڑ جاتا ہے تو سکرین شیئر ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے سامنے اپنا آکونٹ اوپن کھار لیتے ہیں باز کو نہیں پتا ہوتا لیکن باز جو ہوتے ہیں سارا کچھ پتا ہوتا ہے پہل لیں تو آپ کیا کرتے اپنی ٹوکن پوکٹ آئیڈی اوپن کرتے ہیں اسے آپ کھوڈ لینی ہوتی ہے اس پہ مکمل فوکس ہوتا لیکن ہم لوگ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کسی بھی جنجڑ میں آپ نے نہیں پڑھنا کبھی بھی لالچ میں نہیں آنا اگر آپ لالچ کر جاتے ہیں تو مار کھا جائیں کبھی بھی لالچ نہ کریں کبھی بھی اس طرح کوئی بھی سسٹم آپ کے ساتھ کوئی بھی کرتے ہے اب آپ کے پاس دیکھیں بہت دفعہ پیمنٹ آتی ہے پیمنٹ آپ پاس آتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ مصروف ہو کسی کام میں لگے ہوتے ہیں آپ کو کمپنی کی طرف سے میسیج آجاتا ہے آپ کمپنی کی طرف سے میسیج آگیا تو آپ لگتا کہ مجھے داری بات کمپنی نے میسیج کی ہے تو پیمنٹ آئی ہے تو اس نے میسیج کی ہے تو آپ کمپنی پہ بھی نہ خشواص کریں کبھی بھی پہلے اپنی ایزی پیسے کی پیمنٹ کریں کہ وہاں اسی طرح سے اسی طرح سے وہ جب آپ کو سکرین سارٹ سینڈ کرتا نا آپ کا میمبر تو وہاں پہ بھی ایک کوڈ آ رہا ہوتا ہے اس کا بھی ٹی آئی ڈی کوڈ ہوتا ہے تو آپ نے اس ٹی آئی ڈی کوڈ کو جو پیمنٹ آپ کروانے کے بعد آپ میمبر نے آپ نے دونوں پہلے چیک کر لینے کہ وہ میچ ہو رہے ہیں کہ اگر تو وہ دونوں سیم ہیں تو اس کا مطلب ہے پیمنٹ اسی کر لیں لیکن اگر آپ نہیں فالو کرتے نہیں مانتے تو اس میں نقصان آپ کا ہے میری میری آت ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنگل ان چیزوں سے بچ جائیں جو ہم نے فراڈ ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہ ہو ٹھیک ہے